ہلو دوستو میں سرندر عبود گجرات سے اس ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں کیسے ہو دوستو اچھے ہو تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دینا تو آپ سبھی جانتے ہو کہ ہماری اس چینل پر کمیونٹی پوسٹ اور سٹوری جو وہ انیبل ہے آپ میری چینل پر جاؤ گے تو آپ کو الگ الگ اپسن ملیں گے ہوم ویڈیوز اس کے بعد پلی لیسٹ تو یہ جو ترہ ترہ ہے کہ جو آپ سنس ہوتے ہیں ٹیب ہوتے ہیں وہاں پہ کمیونٹی کر کے ٹیب ہوتا ہے جہاں پہ میں پوسٹ کرتا رہتا ہوں کی اور کل میں نے پوچھا تھا کہ بھائی میں نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ کس کے اوپر بنا کے اپ لوڈ کروں تو آپ میں سے سیونٹی پرسنٹ لوگوں نے سیونٹی پرسن لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی کروڈ آئل کے اوپر میں نے چار اپسن پوچھے تھے پرسٹ تھا کروڈ آئل دوسرے کسی کے اوپر تو سب سے زیادہ جو ووٹ ہے وہ کروڈ آئل کو ملے میری ساب سے ساٹھ یا ستر پرسنٹ ملے تو بس آج ہم آ گئے ہیں کروڈ آئل کو لے کے نیسٹ ہم کرنسی کے اوپر بنائیں گے سٹاک کے اوپر بنائیں گے جیسی ساب سے ووٹ ہوں گے اس ساب سے ویڈیو میں باناؤں گا اور بہت ہی جل میں میری الگ الگ سروسز لانچ کرنے والا ہوں ابھی کچھ تیاریاں چل رہی ہیں تو جیسی لانچ ہوں گی میں آپ سب بیچھے شیئر کروں گا اس کے اندر آپ ایڈوائز بھی لے سکتے ہو آپ کو اگر سیکھنا ہے تو میرا کورس بھی ہوگا سب کچھ آئے گا لیکن بس اب بیٹ کیجئے ہاں ایک جیسے بتا سکتا ہوں جو جلدی ریجیسٹر کر آئے گا اس کو سارے بینیفٹس ملیں گے اور بہت کچھ ہوگا تو اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو ہی بنے گا فلال ہم بات کرتے ہیں کروڑ کے اوپر انٹرہ ڈیو میں ٹریڈنگ کرنا تو کیسے کریں گے ایوریج ٹرو رینج کا یوز کر کے موونگ ایوریج کا یوز کر کے اور سپورٹ ریجسٹنس اور پیوٹ پوائنٹ اس کا یوز کر کے تو یہ تین چیزیں ان تین چیزوں کا کامبینیشن کر کے ہم کروڑ ایل کے اندر انٹرہ ڈیو میں اس کو اگر ہم فل فارم میں جائیں تو اس کا میننگ ہوگا ایوریج ٹرو رینج تو یہ جو بلیک کلر کی لائن ہے رکھئے میں آپ کو دکھا دا ہوں یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو بلیک کلر کی لائن ہے یہ آپ کو ایک ویلیو دے رہی ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے 3449 34.49 مطلب 34 35 کے آس پاس یہ آپ کو لائن دکھا رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھو گے تو یہاں بھی آپ کو سٹریٹ لائن دیکھ رہی ہیں یہ بلیک جو وہ پیوٹ پوائنٹ ہے اور اوپر پھر ریجسٹنس نیچے پھر سپورٹ تو یہ لائن کا مطلب آپ سمجھ لیجے کہ بھائی دوسری جو لائنس ہیں ٹھیک ہے ویسے تو یہ سبھی کا نام ہے لیکن جب مارکیٹ جسے صاحب سے ہوگا اسی صاحب سے نام سٹ کر سکتے ہیں مال لیجے یہ ریجسٹنس ہے ابھی کیونکہ یہ مارکیٹ نیچے یہ اوپر کی طرف ہے پیسے یہ سپورٹ تھا لیکن اب اس کے لئے ریجسٹنس بن گیا تو اوپر لائن ہوگا اور مارکیٹ نیچے وہ اس کے لئے ریجسٹنس مطلب وہاں پہ اورود پیدا ہوگا کہ بھائی مارکیٹ جب جب وہ پرائس کے نزدیک آئے گا تو پورے چانسز ہیں کہ اس کو ٹچ کر کے تھوڑا بہت کروس کر کے پھر نیچے آ جائے گا اور نیچے والا لائن جیسے کہ آپ ابھی لائیو دیکھ رہے ہو یہاں پہ دیکھئے تھوڑا زوم کرتا ہوں میں اور اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں اچھے سے آپ کو دیکھیں یہ دیکھئے یہ لائن ہے اور ابھی مارکیٹ دیکھئے اس کو تھوڑا کروس کیا یہ اس کا ویلیو ہے ٹو سکس ایٹ ٹو اور مارکیٹ کتنے گیا ٹو سکس مطلب دس روپے آٹھ روپے دس روپے اس سے نیچے گیا اور پھر مارکیٹ اوپر کی طرف آ گیا تو یہ کیا ہوا یہ اس کے لئے سپورٹ پیدا کتا ہے مطلب یہاں سے مارکیٹ ٹچ کر کے اچھال اچھلے گا مارکیٹ یہاں سے سپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ وہاں سے ٹچ کر کے اچھلے گا اگر اس کو بریک کر دیا کنفرمیشن دے دیا کہ یہاں بھی یہ بریک ہو چکا ہے اس کے نیچے کلوزنگ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب مارکیٹ نیچے جائے گا اور پھر اس سپورٹ کے لئے وہ ریجسٹنس بن جائے گا تو ریجسٹنس اور سپورٹ جو اس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے آہ ایوریج ڈرو رینج کو سمجھ لیتے ہیں موونگ ایوریج تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کی بھائی جیتنے کا بھی آپ نے سٹ کیا ہے پیریٹ مان لیجے آپ نے پندرہ سٹ کیا ہے تو پندرہ کینڈل ہوگا آپ کو کلوزنگ کا ایکسپونینشل ایوریج ملے گا اگر اپنے اکسپونینشل موونگ ایوریج چوز کیا ہے تو اگر اپنے وہ نہیں کیا ہے تو سمپل ایوریج ملے گا اپکا موونگ ایوریج بہت عید سمپل ہے جیادہ complicated نہیں ہے اور وہ جو ایوریڈ جا رہی ہے اس کی ایک لائن بنتی جائے گی اس لائن کے مارکیٹ نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ ابھی مندی میں ہ ہے اس سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ ابھی تیجی میں اوپر کی طرف ہے اور نیچے کی طرف آ گیا کلوز کر کے اس کا مطلب من دی ہے اور ابھی نیچے ہے اور اوپر کی طرف گیا تو تیجی آ گئی اس طریقے سے ہوتا ہے اور ایوریج ٹرو رینج مطلب ایٹی آر کو سمجھ لیتے ہیں نام سے پتہ چل رہا ہوگا آپ کو یہ کیا کرتا ہے یہ سبھی کا ایوریج نکالتا ہے اور آپ کو ایک ویلیو دیتا ہے وہ ویلیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کی وولٹیلیٹی اب آگے اس میں پرٹیکولر جو بھی سکرپٹ ہے اس کے اندر اتنی وولٹیلیٹی آ سکتی ہے اتنے پوائنٹس کی یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ ویلیو دے رہا ہے کہ بھائی تھرٹی فور تو کروڑا ہی جو ہے وہ یہ گھنٹے میں پورے پورے چانس ہیں جب یہ یہ کینڈل اوپن ہوا ہوگا یہ یہ جو کرنٹ آور چل رہا ہے یہ ون آور کا کینڈل ہے تو یہ ایک گھنٹے میں جو بھی اپنے ٹائم فرم لگا ہے اس میں پورے چانس ہیں کہ بھائی یہ تھرٹی فور روپیس اوپر جائے گا وہ بھائی ساٹھ اسی نبے پرسنٹ وہ اسے ساب سے چلتا رہتا ہے ہونڈڑ پرسن ایکیورٹ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ جانتے ہو تو بھائی پورے چانس ہی سے ہوتے ہیں کہ مان لیے تھرٹی فور دیا ہوا ہے تو یہ تیس پہ انتیس گرے گا یا تو تیس پہ انتیس بڑھ جائے گا یہ ایک گھنٹے میں نیکسٹ پھر آپ جاؤ گے تو پھر آپ کو الگ ایک ویلیو ملے گا تو اسی ساب سے دیکھیں اس کا ویلیو چینج ہو رہے ہیں وہ لائن پی چینج ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ تھرٹی ون تھا اگر ہم یہاں پہ آئیں گے تو ٹوئنٹی فائی تھا تو یہ اسی یہ دیکھیں یہ لائن یہاں سے اوپر گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر وولٹیلیٹی بڑی ہے نیچے کی سائٹ کیونکہ مارکٹ نیچے گرہ یہ لائن اوپر گیا تو اس طریقے سے ہم کو وولٹیلیٹی کا پتہ چل سکتا ہے کہ بھائی اب آگے کتنا مومنٹ آئے گا تو اس حساب سے آپ یہاں پہ stop loss لگا سکتے ہو ٹھیک ہے جب یہ کینڈل کلوز ہو دیکھیں ریسیٹ کیا سے کرنا ہے مان لیجے جب یہ کینڈل کلوز ہوا تورنت آپ اس کا ویلیو نوٹ کر لیجے ابھی دیکھیں جیسے کہ آپ دو میرٹ باقی ہے تو ایک ڈیڑھ میٹ کے بعد مطلب سارپ جب نو واجنے والے ہوں گے تو پاندس سیکنڈ پہلے آپ اس کا ویلیو نوٹ کر لیجے تو آپ کو پتہ لگ جا کہ ہاں بھائی پیچھلے گھنٹے میں اتنا مومنٹ آیا تھا اور جیسے یہ نیچ چینل اوپن ہوگا آپ کو ایک نیا ویلیو ملے گا تو آپ کو ایک انداز آ جائے گا کہ بھائی یہ گھنٹے میں اتنا مومنٹ رہ سکتا ہے تو میں اتنے کا اسل مینٹین کر کے چلوں اور ٹارگیٹ بھی ابھی اب مجھے بتاؤ کہ کروڑ میں میں اسل کیا رکھوں ٹارگیٹ کیا رکھوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی تیس سے لے کے چالیس کے بیچ کا آپ کا ٹارگیٹ اور اسل ہونا چاہیے اگر ون ریس ٹو ون میں کرنا ہے تو لیکن دوسری ساری بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی اب ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ آلماسٹ دو سور پہ میری صاحب سے گر چکا ہوگا تل یہ دیکھتے ہیں کتنا گرا ہے یہ ٹو ایٹ سیون سیون سے یہ سیون ٹو سیون زیرو زیرو ڈیٹ سو دو سو روپے گر چکا ہے تو اب یہ آج کے لیے تو بھائی بہت ہو گیا میری سب سے کیونکہ تین گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے مارکٹ بھی بند ہو جائے گا کوئی خاص مومنٹ نہیں ہوگا تو اب یہاں سے انٹری لینا بے وکوفیوں کی نہیں لینی چاہیے انٹرادے کے لیے لیکن بات کریں اگر مارکٹ یہاں پہ ہوتا تو ہم بھائی رسک لے سکتے تھے کہ چلو بھائی مارکٹ اب ماندی میں ہے تو یہاں سے سیل کر سکتے ہیں اور اس ٹائم پہ ایٹیر کے ویلیو مان لیجئے پچیس تھا تو ہم کیا کریں گے ساتھ آئیس کا ٹارگٹ ساتھ آئیس کا ارسل ونرس ٹور میں کام کر سکتے ہیں تو سپورٹ مطلب یہ جو پیوٹ پوائنٹ ہے اس سے آپ کو یہ انداز آئے گا کہ مارکٹ کہاں سے باؤنس ہو سکتا ہے کہاں سے ریٹن ہو سکتا ہے موینگ ایوریج بھی آپ کو بتائیں گی تیجی ہے یا مندی ہے کیا ایٹیر آپ کو بتائے گا کی بھائی کتنی والیٹی رہے گی تو بہت جبردست کومبو آئیے میرے ویڈیوز جو پورے دیکھتا ہے اس کو مطلب ضرورت نہیں پڑتی ہے کسی اور چیز کی بس وہ خود سے ہی پھر کرب آئے گا لیکن سب دیکھنا پڑے گا ڈینامیکلی ڈیسیجن لینے پڑیں گے ایموشن کو کنٹرول کر کے اب بات کرتے ہیں کب بھائی کب سیل کرنا ہے پانچ منٹ میں آپ آئیں گے تو کافی آپ کو مزا آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ اگر ایک گھنٹے میں جا رہے ہو تو پیوٹس کے ویلیو چینج ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ پیوٹ پوائٹ ہے 2887 میں یہاں پہ ایک گھنٹہ کروں گا تو پیوٹ تین ازار پانچ کا ہو گیا دیکھ رہے ہو تو ٹائم فریم کے حساب سے یہ بھی چینج ہوگا پندرہ میٹ تک سیم رہے گا یہ دیکھیں پیوٹ کیا رہا ہوئی ہے ہے 2887 پانچ میٹ بھی بھی رہے گا تو یہ ٹائم فریم کے حساب سے اپنی کیلکولیشن چینج کر لیتا ہے تو آپ کو پانچ منٹ میں ہی رہنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں کل میں لائی بھی آپ کو دکھاؤں گا ایسا ہوگا تو ٹھیک ہے ابھی تو میں گھر پہ ہوں اپس پہ جائے آپ کو لائی بھی دکھا دوں گا یہ دیکھیں یہ پیوٹ ہے ٹھیک ہے تو ایک ہم کو یہ دکھا رہا ہے کہ نیچے کی طرف اوپن ہوا ہے تو ایک تو یہ مندی کا سنکیت ہے دوسرا آپ کو یہاں پہ سنکیت مل رہا ہوگا کہ دونوں کی دونوں moving average کی نیچے بند ہو رہا ہے ایک بھی candle اس کے اوپر close نہیں ہوا ہے تو آپ کو دو سنکیت مل گئے ہیں کہ بھائی یہاں پہ اب مندی رہنے والی ہے تو آپ کیا کرو بھائی یہ market یہاں پہ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ایک دو گھنٹہ market کو set ہونے دو ایک گھنٹہ تو لگا ہوئی کم سے کم ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد entry low market کے اندر community market market کافی بڑا ہے مطلب 9 بجے کھلتا ہے اور 11 بجے بند ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ایک گھنٹہ دے دیجئے ایک ویٹی ہے تو اس میں بھائی 15 میٹ یا پھر 30 میٹ جانے دیجئے اس کے بعد entry لیجئے تو جو یسٹی ویٹی ویٹی ایسٹی والے ہوتے ہیں نا ان کے ٹریز نکل جائیں گے بہت کچھ ہو جاتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے آپ کو ڈیریکشن مل جائے گا چلی آگے چلتے ہیں تو ایک گھنٹہ میری سب سے یہاں پہ ہوگا تو اب آپ کو اندرج آگیا ہے بھائی دو چیزیں آپ کو دکھا رہی ہیں کہ بھائی market اب مندی کی طرف رہے گا نیچے کی طرف تو آپ کیا کر سکتے ہو سائل کر سکتے ہو کیوں کیوں کی بھائی موونگ ایوریج کے نیچے ہے ٹھیک ہے پیوٹ پوائنٹ بھی اوپر کی طرف ہے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آ کے یہاں کہاں پہ آگے یہ پھر نیچے کی طرف ہی جائے گا اور اس کو کروس کر رہا تھا آپ کے پاس ایسل ہے آپ کے پاس ایوریج ڈو رینج ہے آپ یہاں پہ ایک گھنٹے میں جا کے پتہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے پندرہ میٹ میں جاؤ گا تو آپ کو ایسل چھوٹا ملے گا پھر ٹارگیٹ بھی چھوٹا رہے گا تو آپ کے اوپر ہے مینیمم پندرہ میٹ کا ایوریج آپ چیک کیجئے پندرہ میٹ تریس میٹ یا پھر ایک گھنٹے کا میں آپ کو ایک گھنٹے کا ریکممنٹ کروں گا تو وہ اسے ساب سے آپ کر سکتے ہو لیکن پیوٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ پندرہ میٹ یا پانچ میٹ میں دیکھ سکتے ہو زیادہ کامپلیکیس نہیں ہے کیونکہ ایک گھنٹے میں پھر بہت بڑا ہو جائے گا تو اس سے اچھا ہے پانچ میٹ یا پندرہ میٹ میں دیکھیں تھوڑا جلدی کرنا ہے تو پانچ میٹ میں چاہیے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جو پیوٹ پوائنٹ کے جو ویلیوز ہیں وہ سیم رہیں گے لیکن آپ کو مان لیجئے الگ الگ ویلیوز چیئے پانچ پانچ میٹ کے انٹرول پہ تو پانچ میٹ کا دس میٹ کا ٹائم پھر آپ چوز کر سکتے ہو تو میں آپ کو پانچ میٹ ری کمنڈ کر رہا ہوں پندرہ بھی چلے گا دس بھی چلے گا لیکن تیس سیاہ گھنٹہ نہیں چلے گا کب جب آپ کو entry exit کرنا ہے تو آج بھئی ہم یہاں سے sell کرتے ہیں یہاں سے SL ہم کو پتہ لگ جاتا ہے اتنے کا SL ہے اور ٹارگٹ آ گیا ہے اور یہ کل کا جو چارٹ ہے وہ کیسا ہے اس میں آپ دیکھو گے تو مارکٹ بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن ہم سیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھو کہ نیچے مومی گیوریج کے نیچے ہیں تو سیل ہو سکتا تھا اور کل ویلیٹی اتنا نہیں تھا تو ٹارگٹ چھوٹا رہا ہوگا اور ٹارگٹ آ گیا ہے دیکھیں یہاں سے ہم انٹری ملتا ہم کو یہاں سے یہاں کہاں سے یہاں 2877 اور پھر کتنے تک گیا 2859 تک 20 پتیس پوائنٹ گیا تو اتنا یہ تیر تھا مجھے پتہ آ گیا تھا دیکھیں کوئی بھی چیز 100% accurate نہیں ہوتی ہے آپ کو اپنے ایموشن کو کنٹرول کر کے اور بہت کچھ دیکھ کے ابھی میں نے آپ کو دکھایا نا ایٹی آر موئنگ ایوریج پیوارٹ پوائنٹ یہ سب دیکھ کے آپ ون ریس ٹو ون یا ون ریس ٹو ٹو پہ کام کریں گے تو اچھا ہوگا آپ کے لیے اور منی مینجمنٹ کا بھی خیال رکھئے کہ بھائی لیوریج تو مل رہی ہے لیکن اپنے کو زیادہ لیوریج کا یوز نہیں کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھئے مان لیجی یہاں پہ ہم سیل کرتے ہیں دس بجے سیل ملتا تو یہاں پہ ہمارا یہاں کہاں پہ ایسا ہیٹ ہو جاتا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو سیگنل مل گیا ہے کہ اب تیجی آنے والی ہے اور آپ کا ایسفل ہٹ نہیں ہوا ہے تو اس سے پہلے نکل جائے نا وہ بچ گیا آپ کا یہ دیکھئے یہاں پہ ایسا ہی ہوا ہوگا یہاں پہ اپنے کوئی انٹری ملتی کیونکہ یہاں پہ کنفرمیسن ملا یہ اوپر کی طرف آیا مارکٹ تو یہاں سے ہم بائے کرتے یہ ریٹ تھا تینے جار بتیس سے لے کے مارکٹ اوپر کی طرف گیا پھر تینے جار ستہ اور کیا بات تیس چالیس پوائنٹ گیا اوپر اور نیچے کے اگر بات کرے تو وہاں سے پھر نیچے گیا نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے اگر آپ انٹرا ڈی ٹریڈر ہو تو روج کریے بھائی کیونکہ سگنل ملیں گے آپ کو روج کرنے سے کیا ہوگا ویک میں پانچ دین ہوتے ہیں ٹریڈن کے آپ نے منڈے کو کیا ٹیوزڈے کو کیا آپ کو دو دین لاؤس ہوا پھر آپ نے کہا کہ چلو اب تو لاؤس ہی ہو رہا ہے لیکن پھر ہوگا کیا بتا ہے وینس ڈے تھرس ڈے اور فرائی ڈے تین ڈے آپ کے ٹارگیٹ آئیں گے اور پھر آپ پچھتا تھی رہو گے کہ میں جب کرتا ہوں تب اسلیٹ ہوتا ہے میں جب نہیں کرتا ہوں تب ٹارگیٹ آتا ہے تو آپ ایسا کرو ہی مدھنا ڈیل ہی کرو آپ کو رسک لگ رہا ہے آپ چھوٹی ٹائم فرم میں چلے جاؤ آپ کو اسل چھوٹے ملیں گے زیادہ انٹری مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک لاکھ ہے مجھے دو ہزار تین ہزار کا لاؤس ہو گیا چھوٹ دو دوسرے دن صرف لاؤس کور کرو تیسرے دن ٹارگیٹ لے لو سمپل بہت ہی سمپل ہے آپ کو دیکھنا ہے مارکٹ موینگ ایوریج اور پیورٹ کے اوپر ہے مطلب جو لائن بنا ہوا ہے لائن سے اوپر ہے موینگ ایوریج سے اوپر ہے تو عبائی کا سینل بن گیا لائن اوپر ہے موینگ ایوریج اوپر کی طرف ہے مارکٹ نیچے ہے بھائی آپ کو سیل کا سینل مل گیا بہت سمپل ہے یہ کوئی مطلب بہت بڑا وہ نہیں ہے نا اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے بس اور دیکھیں پانچ پانچ منٹ میں بھی آپ کو پانچ دس بارہ پائنٹ کا آپ کو مطلب ایسے یہ ایٹیئر دے رہا ہے ویلیو ہے نا ابھی بھی یہاں پہ دیکھیں چودہ پائنٹ کا دے رہا ہے ویلیو تو آپ اس حساب سے کام کر سکتے ہو مان لیجے آپ مجھے کہو گی ابھی کیا کرنا ہے ابھی رائٹ نا اگر مجھے ٹریڈ لینا ہے لینا یہ کیسے بھی کر کے لینا نہیں چاہیے لیکن کیسے بھی کر کے لینا ہے تو دیکھیں آپ کیا کرو دونوں موینگ گیوریج کے نیچے ہیں یہاں پہ ایٹیئر کیا بول رہا ہے کی بھائی پندرہ پانچ کا مومنٹ آئے گا تو آپ کیا کرو یہاں سے سیل کر دو سیل کیوں کیونکہ بھائی سبھی طریقے سے مندی میں مارکٹ تو آپ پندرہ سے سترہ پانچ کا سل رکھ دو پندرہ سے سترہ پانچ کا ٹارگٹ رکھ دو آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بھائی بہت سیمپل طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے پلیز ابھی جگہ پہ شیئر کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا جتنے زیادہ لائک آئیں گے اتنے زیادہ الگ الگ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دینا کمنٹ بھی کرنا کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے آپ کے لیے کوئی بھی سجیسن دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو پاکہ بہت جلد میری الگ الگ پیٹ سرویس ہیں ان کو میں لانچ کرنے والا ہوں تو ویب سائٹ کے ساتھ تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا چلیے تھینکیو